دوستو آپ کو دبائی میں رہتے ہوئے برسوں ہو گئیں سال ہو گئیں لیکن ابھی تک آپ کو سکسیز نہیں ملی آپ دس سال پہلے جو کام کر رہے تھے آج ہی وہی کام کر رہے ہیں آپ کا سپنا تھا اپنی کمپنی کو شٹارٹ کرنے کا آپ کا سپنا تھا اپنی کمپنی کے آنر بننے کا لیکن وہ بھی ابھی تک آپ کا پورا نہیں ہوا اس کیسے میں دوستو آپ نے وہاں پر رہے کہ کچھ گلتی ہیں کہ یا پھر آپ کو ضرور تھی اپنے اسکلز کو امپروب کرنے کی اپنے اسکلز کو انکریز کرنے کی دوستو وہ کونسے اسکلز تھے جس کو آپ کو امپروب کرنا تھا اور آپ کو کیا کہ تیاری کرنی تھی وہاں پر سکسیز کیلئے اس سب کی جانگاری کے لیے آپ پھر اس ویڈیو کو لاس تک دیکھتے رہیے میرا نام ہا شرف آپ دیکھ رہے ہیں جیسی سی سی ہیلپ لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ دوستو دوستو دبی جیسی کنٹری کے اندر سکسیز ملنا بھی بڑی بات نہیں ہے وہاں پر ہزاروں لاکھوں کمپنیز ہیں اور آئے دن نئے نئے کمپنیز کو لائیں اور ڈے بائی ڈے وہ سکسیز کی طرف بڑھ دیں ہیں آپ بھی اگر دوستو کچھ ایکسٹرا دماغ لگاتے ہو انٹیلیجنس لگاتے ہو تو آپ بھی سکسیز وہاں پر بڑی آسانی سے پا سکتے ہو دوستو آج سے لے کے اگلی کچھ ویڈیو دوستو جو آنے والی ہیں وہ اسی کی طرف آنے والی ہیں کہ آپ کو وہاں پر رہ کر اپنا بیجنس کیسے سٹارٹ کرنا بیجنس کو سٹارٹ کرنے سے لے کے آپ کو ایک سکسیسپل بیجنس مین بننے تک جو بھی انکوائری ہوں گی جو بھی انپورمیشن ناولیج ہوگی آپ کے مین پاور سے لے کے لیسنس کوشٹنگ سے لے کے بیجنس کوشٹنگ تک ہر چیز کی انپورمیشن میں اس ویڈیو میں آگے جو آنے والی ویڈیو ہوں ویڈیو کے جاریے آپ کو دینے والا ہوں لیکن فلال اس پہلی ویڈیو میں آپ کو یہ بتانے والا ہوں کہ وہاں پر سکسیز کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میں آپ کے لیے لیکھ آیا ہوں دس امپورٹینٹ ٹپس اگر آپ انپا عمل کرتے ہیں ڈیفینیٹلی آپ کو سکسیز ملے گی جس میں دوسرے سب سے پہلا جو ٹپس ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے وی اونیش ٹی ہارڈ ورکنگ اینٹیلیجن آپ کو ایماندار رہنا ہے آپ کی جو ایمیج ہے نا وہ دوسروں کے سامنے آجے اونیش پرسن شو ہونی چاہیے تاکہ جب بھی آپ اپنا کوئی پروڈیکٹ لے کے جاتے ہیں یا کوئی بھی سروس ان کی پاس لے کے جاتے ہیں وہ آپ پر پھٹاک سے بھی لیپ کر سکیں سب سے بڑا منطر ہوتا ہے بھی نہیں اس کو اسٹارٹ کرنے کا دوسرا دوستو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کو ہارڈ ورکر ہونا یعنی کوئی بھی کام اگر آپ کو ملتا ہے اس کو چھٹکیوں میں کرنا ہے کیونکہ وہاں پر سروس بہت تیج جس کی ہوتی ہے جس کی کولیٹی اچھے ہوتی ہے یا پھر اس کے پرائز بڑی ہوتے ہیں وہ ہی ٹکتا ہے دوسرے ٹپس میں ہم بات کرتے ہیں دوستو آپ کو ایک پلان بنانا اپنا ایک گول سیٹ کرنا یعنی آپ کو اگر بیجنس کرنا بیجنس کی کوشٹ کتنی ہوگی ٹوٹل بیجنس کی کوشٹ کتنی ہے یا پھر اس پیسو کا آرنجمنٹ آپ کو کہاں سے کرنا ہے آپ کی فائننشیل کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے اس پلان کو آپ نے کس طریقے سے ایمپلیمنٹ کرنا اور کب تک آپ اس پلان کو ایمپلیمنٹ کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں اس سب کو کرنے کے لیے اپنے پلان کو سیٹ کرنے کے لیے آپ کبھی بھی لون نہیں لیں گے کیونکہ لون کا لیا ہوا پیسہ آپ کے لیے ایک بڑا ہیڈک ہے بڑی سردردی ہے اور یہ آپ کو بیجنس کی طرف نہ لے جائے کہ ایک ہیڈک کی طرف لے کے جائے گا اور آپ کے ڈوبنے کے چانسز بھی کوئی زیادہ ہوتے ہیں تیسری ٹپس میں دوستو ہم بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کا پلان تھوڑا لمبا ہے یعنی آپ بیجنس کرنا جاتے ہیں لیکن اس کے لیے آپ کے پاس منی کی ریجمنٹ نہیں ہو رہی اس کیس میں دوستو آپ جو کام کر رہے ہیں لگاتار کنٹینیو اسی طریقے سے کرتے رہی اس کے علاوہ آپ کو ڈیفرینڈ بھی سرچ کرنے پیسے کمانے کی یعنی دوسرے پیسہ کمانے کے دوسرے راستے بھی سرچ کرنے تاکہ تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے کئی طریقے سے گھوم پھر کے پیسے آپ کے پاس تاکہ آپ اپنے پلان کو جلدی سا اچھیومنٹ کر سکیں چوتھے ٹپس میں دوستو ہم بات کرتے ہیں میک سیکنڈ سورس آف انکم کبھی بھی ہمیشہ کے لیے ایک چیز کی گانڈ باندو کہ ہمیشہ ایک سورس آف انکم کافی نہیں ہے اپنے لائپ کو سروائب کرنے کے لیے اگر آپ کے ایک پیئے کی گاڑی ہے جس دن وہ پیئے ٹوٹا اس دن وہ گاڑی کسی کام کی نہیں وہ کچھرے کے جیسے ہو جائے گی لیکن اگر آپ کے دو پیئے کی گاڑی ہے تو ایک پیئے کے ظاہر ہے آپ اس کو کیسے بھی کر کے آگے تک لے جا سکتے ہیں اسی طریقے سے میک سیکنڈ سورس آف انکم آپ کی انکم کا کوئی دوسرا سورس جرور ہونا چاہیے چاہے وہ کسی بھی طریقے سے آتا ہے آپ کا ایک اور سورس آپ کی جوب کے علاوہ آپ کے کام کے علاوہ انکم کا ہونا ہی چاہیے پانچ بھی ٹپس کی دوستو بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے انویشٹ ہائی ریٹن پروڈکٹ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ جروری نہیں کہ شیئر مارکیٹر میں گوزہ وہاں پر کسی کمپنی کی شیئر کو خریدہ ہائی ریٹن میں لے گا ایک سالوات بھیج دی نہیں اگر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں کچھ بھی ایکسٹرا پیسے تھوڑے بہت چاہوں وہ ایک روپے ہی کیوں نہ ہے آپ اس ایک روپے کا کوئی بھی پروڈکٹ کھری لی جیے چھے مہینے بعد اگر اس پروڈکٹ کی کیمہ ڈیڑھ لے پہ ہوتی ہے پھر دوہ روپے ہوتی ہے آپ اس کو سیل کر سکتے ہیں یعنی آپ کو ہمیشہ ہائی ریٹن پروڈکٹ میں انویشٹ کرتے رہنا اپنے پیسوں کو اپنے اکاؤنٹ میں سیو نہیں کرنا ہے چھتے ٹپس کی بات ہم کر رہے ہیں وہ ہوتی ہے دوستو کنٹرول اور ایکسپینس اپنے کھرچوں کو کنٹرول کریں جتنا کھرچے آپ ڈیلی کرتے ہیں تھوڑا سا کم کرنے کی کوشی کریں یا پھر آپ کے پاس کچھ بھی چینج ہیں سیونگ کر سکتے ہیں اس کی اور اس سیونگ سا آپ کہیں اچھی جگہ انویشٹ کر سکتے ہیں جہاں پر آپ کو ہائی ریٹن مل سکے ساتھ بھی ٹپس کی بات کریں دوستو یہ ہوتا ہے لرن فروم ادر میشٹیکس اس کا مطلب ہوتا ہے دوسروں کی گلتیوں سے سیکھیں جرور نہیں کہ آپ خود وہ گلتی کر کے خود گڑے میں گر کے اس کے بعد اس کی گہرائی کو ناپنے جائیں دوسرا کوئی گر چکا ہے اس کی گہرائی کو اسی سے اندازہ لگا لینا کہ اس میں کتنی گہرائی مجھے اس رستے کی طرف نہیں جانا ہے میں نے آپ کو دو ٹپس پہلے والے بتایا تھے کہ انویشٹ کرنا ہائی ریٹن پروڈکٹ میں اور دوسرا آپ کو اپنے خرچوں کو کنٹور کرے کچھ پیسے بچانا اور اس میں بھی آپ کو کچھ انویشٹ کی طرف جانا چاہیے اس کیس میں دوستو یہ تیسرا پوائنٹ ہے ان سب کے لیے کہ آپ کو ہمیشہ دوسروں کی گلتیوں سے سیکھنا اپنی خود کی گلتی نہیں کرنا اپنی بدھی ضرور لگانا خود گرنے سے پہلے دوسروں کوئی گر چکے ہیں تو اس گڑے کی طرف آپ کو نہیں جانا ہے آپ کو ہمیشہ سیف وے کی طرف جانا کیونکہ آپ کو پیسے کمانے ہیں گوانے نہیں ہیں آٹھے پوائنٹ کی دوستو بات کرتے ہیں وہ ہوتا ہے try to learn yourself سب کچھ سب کچھ تو آدمی نہیں سیکھ سکتا لیکن جتنی کی آپ کو جرورت ہے وہ سب کچھ آپ کو سیکھنا ہے ایسا نہیں کہ آپ کسی سے پونچھتے پھر رہے ہیں یا پھر آپ کا کوئی کام ہے وہ دوسرے لوگ کر رہے ہیں آپ کو کچھ بھی نہیں آتا آپ کا کچھ بھی جرورت پڑھتی فٹاک سے فون کرے اس سے پونچھ رہے ادھر بھاگ رہے ہیں ادھر بھاگ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو خود کو train کرنا جروری ہوتا اگر آپ ایک ٹیم بیل کرتے ہیں آپ خود ایک لیڈر ہیں اس ٹیم اور اگر آپ کوئی کچھ نہیں آتا آپ ٹیم سے پونچھیں گے یہ تو اپوزٹ ہو گیا پورا آپ کو سب سے پہلے خود سیکھنا ہے اس کے بعد ایک ٹیم کھڑی کرنی ہے اس کو آپ کو پوری طریقے سے ٹریننگ دینی ہے آپ اپنی طریقے سے اس کو سکھا سکیں نمی ٹپس کی بات کرتے ہیں دوستو don't be shy do whatever you'd think یعنی آپ کو شرمیلہ نہیں ہونا آپ کے دماغ مجھو چل لائنا جو پلان ہے کر ڈالو اس کو اگر آپ کو سیٹسفیکشن ہے ہنڈیڈ پرسینٹ کی ہیں آپ کے پیچھے میں بات کرنے کے لئے پیچھے میں بات اسی کی ہوتی جس کے اندر کچھ بات ہوتی بہت لوگ ملنگے آپ کو کہنے کے لئے بولنے کے لئے جگہ جگہ ادھر آپ کو شرمانہ نہیں آپ کو اپنے پلان کے ساتھ آگے بڑھتے رہنا ایک دن وہ ہی لوگ آپ سے کہیں گے ہماری سیٹنگ کرا دیں ہمیں بھی کچھ ٹپس بتا دیں ہمیں بھی کچھ بتا دیں آپ کو فالو کر دیں گے کم سے کم دوستو دس بار اور آخری ٹپس کی اگر ہم بات کریں وہ ہوتا ڈو پریکٹی کلی وات اوبر یو پلان بٹ 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 سمول امون یعنی کی آپ نے جو بھی کچھ سیکھا اب اس کا کرنے کا ٹائم آ گیا لیکن آپ کو چھوٹے امون کے ساتھ اس کا ایک ساتھ کرنا چاہیے اگر کوئی بڑا پروڈ ملتا ہے سب سہ پہلے اس کا ایک سیمپل تیار جتنی بھی کمیاں ہوتی جتنی مسٹیک ہوتی جتنی بھی ایکس پیری میں جو بھی کچھ ہوتا ہے اس کو کام کو کرنے کے نئے نئے طریق اگر اگر ایزاد کری آتے ہیں وہ ٹائم سا رہ رہے ہیں اور ابھی تک ان کو سکسید نہیں مل بھائی کیوں کہ وہ کہیں نہ کہیں میسٹیک کر رہے ہیں یا پھر ان کے سکلز کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے آپ دبا سکتے ہیں بیل آئیکن کو تاکہ کہ آگے جو ویڈیو آنے والی اس کی نوٹیفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکے آج کی ویڈیو میں جتنا ہی دوستہ ملتے ہیں آگے لیے ویڈیو نیٹ اوپک کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی ٹیک کیئر